اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردو سے بچنے کے لئے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے بھائیوں دوستوں بدروکوں نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہنوں سب سے پہلے شگر کیا ہے شگر کوئی بیماری نہیں ہے خالی لوگ ڈرکوں مر جاری ہیں شگر کے نام سے ڈرکوں مر جاری ہیں کینسر کے نام سے ڈرکوں مر جاری ہیں ہارٹ اٹاک کے نام سے ڈرکوں مر جاری ہیں آج میں کھول کے بتا دیتا ہوں شگر کیا ہے بغیر شگر کے بچہ پیدا نہیں ہوتا جو بغیر شگر کے بچہ پیدا ہوا تو جیتا بھی نہیں مر جاتا ہے کیونکہ شگر ہونا سوچ انسان کے جسم کو وہ شگر بڑھنا بھی نہیں کم بھی نہیں ہونا اور بی پی بڑھنا بھی نہیں کم بھی نہیں ہونا تو شگر ہمیشہ کنٹرول مرنا تو کیا کرنا تو ہر دن یہ کریلا کھانا یا کریلا کا جیوز بنا کو پینا یا میثی کا چاکنا بنا کھانا یا میثی کی بھاجی کا چاکنا بنا کھانا اور کبھی نیم کا ڈکاشن بنا کو پینا کیونکہ اللہ کڑوا بھی پیدا کریا مٹھا بھی پیدا کریا کی وہ انسان کو کڑوا بھی ہونا اور مٹھا بھی ہونا جیسے کار کو پانی بھی ہونا اور پیٹرول بھی ہونا ہر دن جب بھی کار چلتی تو نہیں چھ مہینے پانی سے چلیں گے چھ مہینے سے پیٹرول سے چلیں گے تو سہے بے اوخوف انسان سمجھتے ہیں کیوں نہ پانی سے جاتے ہیں نہ پیٹرول سے جاتے ہیں پانی پیٹرول دو بھی ہونا ہر دن ایسا انسان کے جسم کو مٹھا اور کڑوا دو بھی ہونا ہر دن ہماری حالت کیا پہلے خالی مٹھا کھا دی کہاں دعویٰ تا رہتی وہاں جاگ بجوڑ دی خوب مٹھا کوٹھو رے کوٹھو رے کھا دی اور مٹھی بھی ماری بڑی جی تو مٹھے کو حرام کر لیتی خالی کڑوا کھانا شروع کر دی خالی کڑوا کھا کو کتنیا خراب کر لیتی اس کے حال سے ہر دن بیالس رکھو ہر دن دو چار بار مٹھا کھا گئے ایک بار کڑوا کھا جاؤ تو اب آ گئے شگر یعنی بیالس ٹڑ گئے بیریک فیل ہو گئے اسے کیا کرنا ایک چمچہ میں تھی ہر دن پانی میں ڈالنا اتنی میں تھی ایک چمچہ میں تھی پانی میں ڈالنا اور اسے ساتھ پاؤ چمچہ کلونجی ہے پانی میں ڈالنا ایک گلاس پانی میں ڈال کو صبح کو اٹھے کے نی کے شام کو سو نی کے ڈمپو دو چمچے ایرنڈی کا تھیل دودھ میں ڈال کر پی لیو یا گرم پانی میں یا دودھ میں ڈال کے پی لیو اور یہ کلیچی چاپ کو کھاکو سو جاؤ چاپ کے کھا لے کے گرم پانی پی گئے صبح کو اٹھے کے نی کی دو لاؤں کھانا اور دو گلاس گرم پانی پینا اور پھر ایک دس پندرہ منٹ کے بعد وہ کلونجی میں تھی کھا لینا اس کے اوپر ایک گلاس گرم پانی پینا پھر ایک گھنٹھا ناستانی کرنا ایسا تین مہینے کرو تین مہینے کے بعد پاندرہ دین کھاؤ اور پاندرہ دین چھوڑو پاندرہ دین کھاؤ پاندرہ دین چھوڑو اللہ سے ملتے دم تک آپ کا ایک ناشٹہ آئی ہے ہمیشہ کا ایک بیالنس اچھا پاندرہ دین تین بھینڈیاں کٹ کرنا ایک گلاس میں دال کو رکھنا اسے نچوڑ کو اس کا بین چھلکا پھیکنا اس کا پانی پی لینا پاندرہ دین بھینڈیاں کا پانی پینا اور پاندرہ دین میتھی کلونجی کھانا یہ ہمیشہ کیا آپ کی عادت میں رکھ لینا پھر زندگی میں نہ انسلنس کی ضرورت ہے نہ ایک گولی کھانے کی ضرورت ہے اور شگر نہ کم ہوتا ہے نہ زیاد ہوتا ہے تو یہ رہا شگر کا بیالنس